بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں اور ان کے اسٹیفوں سے پیدا شدہ صورتحال پر کیا زمنی انتخابات ہوں گے یا جنرل الیکشن ہوگا وفاقی کبینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور خیبر پختون خان کے وزیر اعلا محمود خان کے خلاف کاروائی کا اندیا دیا گیا ہے وفاقی کبینہ کے اجلاس میں اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل لے دی گئی ہے جس میں پانچ رکھنی یہ کمیٹی ہوگی جس میں رانہ سناولہ وزیر داقلہ سردار ایاز اصل محمود خان وزیر قانون بھی شامل ہوں گے جی پروک بھنگی صاحب کیا قومی اسمبلی کے عراقین جو اسطیفہ دے چکے تھے اور قاسم خان سوری ان کے اسطیفے قبول کر کے عراقین کمیشن کو بجوا چکے تھے دوبارہ پھر بلوا کر اثر نو ان پر تصدیق کے لیے انہوں نے ڈی سیل کیا گیا اور سپیکر جو ہے وہ اپنے اختیرات استعمال کرتے ہوئے ان عراقین اسمبلی کو بلوا کر تصدیق شروع کریں گے کیا پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی جائیں گے سپیکر کے پاس یا نہیں یہ سب بات ہے کہ انہوں نے واپس آنے کا تو جو انا راستہ بن کیا ہے اسمبلی میں تو انہوں نے آنا نہیں ہے یہ پہلی بھی ہم کہہ چکے ہیں اب وہ آئیں گے ان کی مرضی ہے آئے یا نہ آئے لیکن اس طرح بھی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے حکم صادر فرمایا تو وہ حاضر ہو جائیں گے وہ یہاں ان کو تنک کریں گے اتنا آسانی سے انہوں نہیں آئیں گے پیش ہوں گے کہ ایسے انہوں نے حکم دیا تو آ جائیں گے انہوں نے یہاں ان کو تنک کرنا ہے اور پنجاب میں جو ہیں بقیدہ طور پر جنگ لڑنی ہے انتخابات کی انہوں نے حصہ لینے ہیں انتخابات میں برپور شرکت کرنی ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر جنگ لڑنی ہے وہ سیٹی جیتنی ہے جی ناصر خان صاحب آپ کے لئے میری اطلاع ان کے بالکل برقس ہے میری اطلاع یہ ہے کہ ٹونٹی اراکین اسمبلی نے انڈر ہینڈ حکومت کو یقین دلا دیا ہے کہ ہم نے استیفیت نہیں دیئے آپ ہمیں پیش ہونے کا موقع دیں ہم اس سے ریفیوز کریں گے اور چار اراکین اسمبلی ایسے ہیں جن کے استیفے انہوں نے فوری طور پر منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے شیری مزاری شاہ محمود قریشی فواد چودری صاحب ان کے استیفے فوری طور پر منظور ہو جائیں گے باقیوں کا انٹرویو ہوگا اور آف دا ریکارڈ جو انٹرویو دیں گے ان میں سے ٹونٹی نے انڈر ہینڈ پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم استیفے نہیں دے رہے اس سے قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کو اندازہ ہوگا کہ وہ انہیں کیسے ٹاف ٹائم گورنمنٹ گئے جاتا ہے اچھا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں کیا پی ٹی اے کے اراکین اسمبلی سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے جی بالکل ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تماشا آئے گی کسی سے پوچھے بغیر ہے وہ اس کا آپ اسمبلی کا قبول کریں میں کہتا ہوں کہ وہ پیش ہوں گے اور وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہم استیفے دے چکے ہیں ان کی مرضی ہے اسے قبول کریں یا نہ کریں جس قومت کو ہم مانتے نہیں ان کے سپیکر کے سامنے ہم کسی صورت بھی پیش نہیں ہوں گے ہمارے استیفے منظور ہو کہ ڈپٹی سپیکر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بجوا دی ہوئے ہیں اب الیکشن کمیشن پر منصر ہے کہ وہ اس کو منظور کرے یا نہ کرے میرا خیال ہے کہ نہ ہی حکومت جو ہے یہ استیفے منظور کرے گے اسی طرح معاملہ لٹکتا رہے گا جو محاضرہ ہی بڑھ رہی ہے کیا امران خان اور وزیرِ اللہ خیبر پختونخواہ کے خلاف مقدمہ تردی ہوگا لیکن جی وہ تو کمیٹی نے جو فیصلہ کرنا ہے کمیٹی میں کوئی ایسا رکن نہیں ہے جس میں جو موجودہ پوزیشن جو ہاں اس وقت سو کارڈ ہے اس کا بھی کوئی نہیں شامل کیا ہوا ہے آپس میں انہوں نے جو مرضی فیصلہ کر دینا ہے انہوں نے تو مطلب ہے امران خان پہ کو روکنا ان کے خلاف کاروائی کرنے کا جواز پیدا کرنا جو مرضی کرے جی ناظر خان حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے مگر یہ پریشر ٹیکٹس ہیں میرا نہیں خیال کہ سنجیدگی سے وہ محمود خان کے خلاف کو ایکشن لیں گے انڈر ہینڈ بارگین پولٹکس میں میشہ چلتی رہتی ہے اور میرا خلق حکومت دل سے یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب اعتجاج کی طرف نہ جائیں اس کے لئے حکومت کیرٹ اینڈ سٹیک کی پولیسی رکھتی ہے یہ جو بات آپ نے کی محاظرائی محمود خان امران خان یہ سٹیک ہے انڈر ہینڈ حکومت چاری ہے کہ امران خان اعتجاجی تاریخ کو ڈیلے کر دیں موخر کر دیں یا تھوڑا سا پوسٹ ہونے نمت کی گیم کیل رہی ہے وہ ان پر نفسیاتی دباؤ بڑھا رہی ہے جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور گرفتار کر لیں گے ہم ایسا کر لیں گے اور اپوزیشن کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ در کے وہاں پشاور میں بیٹھے رہے ہیں اسے کیرٹ اینڈ سٹیک کی پولیسی کہتے ہیں نا کہ کیرٹ بھی دکھا رہے ہیں اور سٹک بھی دکھا رہے ہیں سٹک بھی دکھا رہے ہیں جی فروغ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ امران خان قدمات سے یہ گرفتاری کے در کی وجہ سے پشاور میں بیٹھے رہے ہیں امران خان کے کے علاوہ یہ چیز میں بتاؤں کہ کسی صوبے کے وزیراعلا کو گرفتار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر لیں گے یہ ویسے ایک ٹول ہو سکتا ہے جیسا آپ نے بھی فرمایا ٹول ہو سکتا ہے گرفتار کرنا ہے بہت مشکل ہے آپ کسی کی صوبے کو ہاتھ ڈالو گے تو ان کو پتا چل جائے گا یہ پوسیبلیٹیز کم ہیں ہاں پوسیبلیٹی نہیں ان میں اتنی جھرت نہیں ہے کہ وہ اس میں ہاتھ ڈالے کسی صوبے کی سی ایم کو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مقدمہ درج ہوگا تو پکڑنے کی ان میں جھرت ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جی ان کے سٹیٹیجی ہے یہ ان کا انظام ہے کہ وہاں چھپا ہوا ہے اور بھائی جو دوائی لینے گیا ہوا ہے لندن وہاں پہ بیٹا ہوا ہے چلا کشی کر رہا ہے اب اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے سی ایم جو ہے نا اس کا بتیجہ ہے پی ایم اس کا بھائی ہے اور جہاں اس نے وہاں پہ کبضہ وہاں پہ ہے جہاں اس نے جہاز اترنے پاسپورٹ سرانے ترے رکا ہوا ہے اب تو چلا کشی ختم کر لے پہلے تو وہاں سی چیخ رہا تھا نا گجرہ والا میں جلسے کی لی للکارتا تھا اب اس کی جو ہے نا سیعت مبارکہ میں کونسی چیز کونسی رکاوٹ آ رہی ہے تشریف لیں میرا خیال ہے بنگی صاحب کو اندازہ نہیں رکاوٹ ہی آ رہی ہے کہ وہ یہاں آ کے اس کو جیل جانا پڑے گا تو دوسروں کو جیل میں ڈالتے اور خود جیل سے ڈر رہے جب ایک شیکس لنڈن چلا جاتا ہے وہ بھی جیل سے ڈرتا ہے ایک شیکس پشاور چلا جاتا ہے وہ بھی جیل سے ڈرتا ہے اس کی بھی سٹیٹیجی ہے بھائی یہ خاک سٹیٹیجی ہے آپ لکھر کے دے رہے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں اچھا میری بات سنیں دونوں پڑھانا میں میں خصکے ہوں لمبی بیاس لمبی نہیں ہے میری بات سنیں خاصہ میری بات میں آپ کو بسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خواہ کیپی میں نہ گیا ہوتا اگر وہ پنجاب میں ہوتا اگر وہ بنی گالہ میں ہوتا تو اب تک گرفتار ہو برکل پلان یہی ٹا لندن چلے جاؤ یا بنی گالہ ایسے اس نے اوپر جہاز میں فیصلہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں برکل ٹھیک اس کو انہوں نے گرفتار کرنے کا پورا پلان بنا لیا ہوا تھا اور اس نے اینڈ ٹائم جو ہے وہ اپنا منصوبہ چینج کر کے وہ خیبر پفتونخواہ کو مسکن بنا سیف جگہ ورنہ اگر وہ پنجاب میں ہوتا تو اب تک گرفتار ہو چکا برکل سیف ہی بن یہی ہوتی ہے کیا بسیگر جائیں جہاں گرفتار اگر کوئی لندن میں بیٹھ سکتے ہیں تو کیپی میں جو ہے وہ بیٹھنے میں کیا آ رہا جائیں بیٹا ہوئے اگلا پلان کیا ہے اگلے راؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہیں ناصر خان صاحب آپ کے انفرمیشن مجھے حضم نہیں اور پا رہی کونسی انفرمیشن جو آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ پرویز لائی کو سپیکر اور صدر ملکت میں اسی لیے لچے پر عاصف زرداری صاحب چھوڑی شجاعت کے پاس گئے تھے یہ تو بات چھوڑی شجاعت صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی سپیکرشپ کو نہیں چھیڑیں گے سٹیٹس کو یہ ہے کہ پہلے ہم انہیں وزیرہ وزارتی اللہ کی آفر کر چکے ہیں اب حالات بدل چکے ہیں اب انہیں سپیکرشپ ان کی قائم رہے گی اگر یہ سکون سے حمزہ کو پنجاب میں حکومت کرنے دی پرزیلائی صاحب کے بحاب پہ چھوڑی شجاعت صاحب نے وعدہ کر لیا ہے اور جلدی چیزیں منظر پیانی شروع ہو جائیں گی ون تو جو ہمارے صدر ملکت صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد کے سائٹ پہ ایک موزہ ہے وہ اس کا نام بھول رہا ہوں اس زمین پہ ان کا تنازہ ہے کچھ اور حکومت یا جو طاقتور علیکین انہوں نے ان کی آن ٹویسٹنگ شروع کر دی ہے کہ آپ سسٹم کچھ چلنے دیں ورنہ پھر کچھ اور بھی وہ معاملہ سامنے آئے گا اس لیے انہیں ایگری کر گئے ہیں عمران صاحب کی یہ ہدایت کے برعکس وہ حکومت سے تعاون کو تیار مغیش صاحب ایسا ہوتا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی تو پھر بلکہ پٹ جائے گی صد بات یہ ہے کہ پرویز علی صاحب اگر حصول اندیکھیں جیسے وہ روایات کی بات کرتے ہیں ان کو گرا کر کے وہاں پہ زخمی کر دیا گیا ہے اس کے موجود میں اگر وہ جاتے ہیں تو چلے جائیں کوئی بات نہیں اس میں وہ روایات کی بات کرتے ہیں اگر تو انہوں نے ایک سال اسمبلییں چلانی ہیں تو پنجاب میں انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تیاری کیا کہ ہم نے یہ الیکشن جتنی سیٹیں ان پر لڑنا ہے اور اس پر جنگ بنیاد اوپے کام شروع ہوا ہے پانچ مخصوص نشستیں وہ ان پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں اور یہ جو بیس نشستیں ہیں یہ خالی ہونے والے ان میں سے اکثریت مل جاتی ہے پی ٹی آئی کو تو ان کی تو پھر حکومت بن جائے گی سپیکر بنیادی سوئی ہے پرکار ہے اور سپیکر کو ساتھ ملانے کا اور اسنی راتیں دینے کا حکومت کا مقصد بھی یہ ہے کہ سپیکر صاحب راضی ہو جائیں اور راضی ہونے کا عمل بس جاری اور ساری ہے جب یہ تھوڑا سا چیزیں آگے بڑھیں گی کیمنٹ ایلو اٹھا لیں آپ سپیکر کے روائیے میں بازے تم دیرے ہیں پاکستان کی سیاست میں اگلے لمحے کا پتہ ہی کیا ہو جائے پاکستان کی سیاست میں اس امکان پر خبریں آ رہی ہیں لیٹس سی وٹ ہیپنی اس کا پنجاب کی حکومت کا داروں مدار ان بیس حلقوں کے الیکشن پر ہوگا اگر یہ ایک سال اور چلنا ہے تو اگر اس کو چلانا ہے تو کیونکہ جولائی میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ان بیس نشستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی اور ایک بات آپ پولٹیکس کے پرانے طالب علم بھی ہیں پریکٹیشنر بھی ہیں جو سٹینڈنگ حکومت ہوتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے اس کو امیشہ زمنی انتخاب میں اجازل ہوتی ہے اس وقت بہت بڑا ایک ان پر دفعہ لگا ہوا ہے وہ لوٹوں کا ہے اور لوگ یقین کریں کہ لوٹوں کے خلاف لوگوں سے بہت زیادہ نفرہ تھا پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ سوسائیٹی انہوں نے رول ادا کیا ہے لوٹوں کی مضمت کی ہے لوٹوں کا بائیکرڈ کی ہے یہ الیکشنز سمت تہہ کریں گے کہ جنرل الیکشنز میں کیا ہوگا کیا ہوگا وفاداری تبدیل کرنے والوں کے بارے میں عوام کی کیا رائے یہ سب ایک بات میں ایک بات یہاں کہ کچھ لوگ اس لیے بھی اختلاف کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی لیڈرشپ کا رویہ پسند نہیں ہوتا پنجاب میں عمران خان کا رویہ اور بزدار کی گورننس بھی ڈیفیکشن کا سبب بنی بہت سارے چیزیں ہوں گی اثر و نفوس اس کے علاوہ حکومتی اختیارات اور نظریہ کی جنگ یہ ہوگی ان تین بنیادوں پر یہ لکھیں لڑا جائے گا ٹیسٹ کیس ہوگا عوام کا کہ وہ نظریہ کو بوڑ دیتے ہیں دولت کو بوڑ دیتے ہیں یا وہ اختیارات سے مرعوب ہو کر بوڑ دیتے ہیں صرف اس میں یہ بتائیے کہ نظریہ دولت طاقت اور اس کے علاوہ کیا سٹیبلشمنٹ بھی کوئی رول ادا کرے گی یا نہیں کرے گی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ کلوز فائٹ ہوگی نا اس میں بن کاب ہو جائے گا جو بھی اگر کوئی ہنٹی پھینٹی کرے گا تو کوئی کرنے نہیں دے گا جی فروک صاحب اس بجار میں جو ہے پی ملین کے طرف سے لوٹوں ہی کو اکثریت لوٹوں کو ٹکٹ دیا جارہا ہے اچھا نہیں خان صاحب ہم لوٹوں کو دیا جارہا ہے لیکن بہت زیادہ رزنڈمنٹ ہے ان کی اپنی جماعت کے اندر سے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں الیکشن لڑ کے لوس کیا ہے وہ سارے جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان میں سے بیشتر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ٹکڑنا ملا تو ہم ازاد الیکشن لڑ لیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم لوٹوں کو میدان میں اتاریں چونکہ ان سے وعدہ کیا ہوا تھے ہیں یا ہم جو ہے اپنے پرانے کینڈیٹ کو اتاریں یہ گمسان کی جنگ پڑھنے والی ہے برحال آگے بڑھتے ہیں سیاست پہ کافی ہم نے بات کرنی وزیر اعظم شباہ شریف صاحب ترکی جا رہے ہیں وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں چیم کو یہاں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تلقات استوار کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ شاید ترکی کو رول ادا کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں بات یہ ہے کہ دوزار پانچ میں جب اسرائیل کے ساتھ تلقات کی ایک موہ چلی تھی اس وقت تو وہ ترکی کے ذریعے سے ہی سارا معاملہ ہو گئی تھا اور ہمارے وزیر خارجہ ترکی گئے تھے ترکی والوں نے ان کی میٹنگ بھی کروائی تھی اور پھر کسی اور ملک میں لے جا کے ان کے ساتھ ایک اور میٹنگ بھی کروائی گئی تھی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ چوبیس مئی کو جو وہاں پہ آلہ ساتھی پیالا پندرہ سال میں پہلی بار فارل منسٹر ترکیس چوہینہ وہ اسرائیل گیا ہوا ہے دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کے لیے اپنی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک بڑا اہم ہے اور وہ بھی فلسطینی حکام سے بات چیت کے بعد سٹاپ اور کر کے یہ بہت بڑی اس سے پہلے جو ہے نا پھر اسرائیلی صدر کی بات وزیرڈ کا ماملہ ہے تو یہ ایک چیز تو یہ ہو گیا جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ ترکی نتائقی دوسری چیز یہ ہے کہ جناب ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کی شدور میں ون آن ون ایک ملاقات شامل ہے اور فارل منسٹر پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر وہاں کا ایک آپ آئیں جبکہ ٹریٹ پر بات ہو رہی ہے وہاں اور ٹرکی ڈپلومیسی میں ایک اہم پل کا کردار ادا کرنے والا ہے اور اس سے پاکستان کے گلوبل مسائل کیا لوگوں نے ممدد ملے گی آپ دونوں سے اہبان بیٹھے ہیں آپ کی اپنی اپنی رائے لیکن میرا یہ خیال ہے ایک نقطہ نظر میں سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں روزے اول سے جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں یہ بات بتا پہبست کر دی گئی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں بات نہیں کرنی اتنا خوف ڈال دیا گیا ہے کہ خبردار اگر اس بارے میں بات کیجئے دیکھیں سارے معاملات اپنی جگہ ہیں حالات کے مطابق جو ہے لوگوں کو بات کرنے بلکل ٹھیک اس پہ جو ہے ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اس پہ اب کھل کے ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے قوم میں میرا انہوں نے ٹیسٹ لگا کے چیک کیا ہے ہماری اس بار مذہبی جماعتوں نے کوئی شور شرابانی کیا وہ لگتا کموج ہو گئی ہیں لیکن اس بارے میں جو ہے نا ایک قومی سطح پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس کی نقصانات کیا ہیں فائدے کیا ہیں وہ اہلِ کتاب ہیں جی بلکل اگر آپ بت پرستوں سے دشمن انڈیا بھی تمہارا دشمن ہے نا بیس دفعہ آپ نے اس کو فیورٹ نیشن قرار دے دی ہے اس کو آپ نے قبول کیا ہوا ہے تو اگر اسرائیل کے ساتھ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ بلکل اس کو جو ہے ہم اسرائیل کا نام سن کر جو ہے نا ایک طرف نہ چھوڑ پھینک دیں اور اس کو غدار قرار نہ دے دیں اس پر ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا ہمیں فائدہ کیا ہے نقصانات کیا ہیں جن کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں عرب مالک وہ ان کا سٹینڈ کیا ہے ہمارا سٹینڈ کیا ہے اور باقی قوتیں جو ہیں وہ اور دنیا کے آگے آنے والے حالات میں ہمیں سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا پھر اس کے بعد میزب ہمارا قبلہ ایابل سعودی عرب جو ہے جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے یو اے ای دبائی قطر یہ سارے موالک اسرائیل سے ایکنومک بنیادوں پہ تعلقات بنا رہے ہیں کیونکہ ورلڈ ایک گلوبل ایکانومی ہے اور پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے اچھا انہوں نے دوزار پانچ میں ریڈ کے لیے ایکسیس مانگی تھی میرا سار پانچ افیو یہ ہے کہ تعلقاتوں ہم بنانے پہ کوئی اتراز نہیں ہے کسی کوئی اسرائیل سے مطبع لائن آف ایکشن ہے کہ آپ اگر تلکی کو انبورڈ کرتے ہیں اس ساتھ اگر آپ سعودی عرب کو انبورڈ کرے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اور فیڈ بیک سے آگا کی موسیقی